اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوپ شوال ارفائن نائن کلاس ہمارے پاس چپٹر نمبر فور ہے بائو کا جس کا ٹاپک ہے ہسٹری آف تا فارمولیشن آف سیل تھیری ٹھیک ہے یہ سیل کو سب سے پہلے کس نے انونٹ کیا اور سیل تھیری کس نے پروپوس کی تو اس میں ہم یہ ٹاپک کو پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہسٹری آف بائیولوجی ایشن گریگ وردہ فرسٹ ہو ارگنائز تھا ڈیٹا آف نیچرل ورلڈ ارسٹورٹل نے سب سے پہلے آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا کہ انیمالز اور پلانٹس جو ہیں وہ کسی طرح سے سامھاؤ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن کس پیس پہ ریلیٹ کرتے ہیں سٹکچر کی بیس پہ فنکشن کی بیس پہ یا کس طرح سے لیوینگ جو ان کا سلودر سٹکچر ہے اس پیس پہ جو سیل کا آئیڈیا تھا سب سے پہلے سل کو پرپوز کرنے کا وہ ایک برٹیش سائنٹس تھا رابرٹ ہوک اس نے سکسٹین سکسٹی فائف میں دیا تھا اس میں سب سے پہلے یوز کیا تھا سیلف میرڈ مایکروسکوپ کو اور اس کی ہیلپ سے اس نے ایکزیمن کیا تھا ہنی کوم کو اس میں سے اس نے سیلز کی کمپارٹمنٹ کو ایکزیمن کیا تھا اور ان کو اس نے سلولائی کا نام دیا تھا پھر اس کے بعد اور بہت سارے سائنٹسٹ کی اس میں کانٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے رابرٹ ہوک جو تھا وہ کیمسٹ بھی تھا میتمیٹیشن اور فیزیشن بھی تھا ٹھیک ہے اور اس کی بہت زیادہ ریمار کیبل ایبیلٹیز ہیں سائنس کی فیڈل میں اس کے علاوہ بہت سارے سائنٹسٹ کی کانٹریبیوشنز تھی ٹھیک ہے سل تھیری میں اور سل تھیری کو پرپوزٹ کیا کس نے شوان نے اور شیلڈن ٹھیک ہے انہوں نے اس کی کچھ کانٹریبیوشنز ہی لکھی ہوئی ہیں جتنے بھی تمام ارگنیزم میں وہ ایک سے زیادہ سل سے مل کر بنے ہوتے ہیں ایک ہی ایک سے زیادہ سل سے مل کر بنے ہوتے ہیں سیل آردہ سمالیسٹ لیونگ تھینک ٹھیک ہے بہت ہی چھوٹا ہے اور ایک لیونگ تھینک ہے بیسک یونٹ آف ارگنیزیشن آف ارگنیزم ٹھیک ہے ارگنیزم کی ارگنیزیشن کا بیسک یونٹ کیا ہے سیل ہے سیل آرائز اونلی بائی ڈیویشن ان پریویسلی اگزسٹنگ سیل سیل کس طرح سے بنتے ہیں باڈی میں جب پہلے سے باڈی میں پریزنٹ سیل پری اگزسٹنگ سیل ان میں سیل ڈیویشن ہوتی ہیں تو اس کے ریزرٹ میں سیل فارم ہوتے ہیں تو یہ تین کانٹریبیشنز تھی ٹھیک ہے سیل تھیری کو پرپوزٹ کیا شیلڈن اور شیوان نے اس کے بعد اور بھی بہت سارے سیل سیئنٹسٹ کی اس میں کانٹریبیشنز ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بھی پروائیڈ کر دیا اس ٹاپک کو آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھائے گی سیل کو کس طرح سے پرپوزٹ کیا گیا سیل کی تھیری کیا ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ